ہم نے وان یونٹ اور سیلیکٹڈ راج قائم رکھنے کی کوشش ناکام بنائی چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا نوزیرو میجرز سے خطاب کہا ایچی آئی اور امیر المومنین بننے کی کوشش کی سازشے بھی ناکام بنائی جو آج غلط کر رہے ہیں وہ جان لے کل ان کے ساتھ بھی غلط ہوگا بلاول بھٹو کا خطاب انہوں نے اپنے خطاب کے دوران اپنی والدہ کو یاد کرتے ہوئے آپ دیتا ہو گئے آپ میرے فوج ہو آپ میرے طاقت ہو آپ کی محنت کی وجہ سے آپ کی جدوجہد کی وجہ سے میں اپنا کام کر سکتا آپ ساتھ تھے تو میں ملک کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ بنا آپ ساتھ دیں گے میں ملک کا نوجوان وزیر آزم بنوں ہمارا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے ہمارا مقابلہ کسی سیاستان سے نہیں ہے ہمارا مقابلہ اس مہنگائے غربت اور بیرزگاری سے ہیں جس کی وجہ سے میرا عوام پس رہے ہیں ہم تو یہ نہیں سوچتے کہ عمران خان وزیر آزم رہا تو اس نے اپنے حلقہ میں کیا کیا یا شباز شریف وزیر آزم رہا تو اپنا حلقہ میں کیا کیا ہم تو جواب گری خدا بخش کو دیتے ہیں لاہوری اور شیر کو فتح دلاؤ خدمت میں دن رات ایک کر دیں گے جگہ جگہ آپ کو نواز شریف کے منصوبے نظر آئیں گے چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز کا پی پی ایک سا انسٹھ گجو مطامے کارکنوں سے خطاب کہا ترقی کا سفر جہاں رکا تھا آٹھ فروری کو وہی سے شروع کریں گے جگہ جگہ آپ کو نواز شریف شہباز شریف اور شیر کی خدمت کے نشان نظر آئیں گے لاہور میں مسلم لیگ نون نے خدمت کے جو ریکارڈ قائم کیے تھے پچھلے پان سال میں جب گھس بیٹھی لاہور میں گھس کر قبضہ کر لیا تو دیکھ لو وہ خدمت کے نشان جو مسلم لیگ نون چھوڑ کر گئی تھی وہ آج بھی وہی ہیں ترقی کا پیہ آگے نہیں بڑھا لطیف خوصہ صاحب آپ باہر جا کر الزامات لگاتے ہیں چیف جسس کا ملازمت کیس میں لطیف خوصہ سے مقالمان لطیف خوصہ کی بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ ناہلی کے خلاف نرخواست مقرر کرنے کی استداء چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیئے کہ ایک طرف آپ عدلیہ پر اعتبار نہیں کرتے دوسری طرف ریلیف بھی مانگتے ہیں جل سمات کی درخواست دائر کریں قانون کے مطابق جو ریلیف ہوگا وہ دیں گے لطیف خوصہ صاحب آپ باہر جا کر الزامات لگاتے ہیں چیف جسس کا ملازمت کیس میں لطیف خوصہ سے مقالمان بانی پیچھ آئی الیکشن لڑ سکیں گے یا نہیں لاہور ہائی کورڈ نے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا دوران اسمات الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا تائد کنندہ اور تصدیق کنندہ کا ایک ہلکے سے ہونا قانونی تقاسہ ہے تائد کنندہ اور تصدیق کنندہ کا مسئلہ آئینے ایک سو بائیس میں ہے بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا یہ الزام اینے نوازی میوالی میں نہیں ہے جسٹس علی باکر نچفی کے سربراہی میں تین رکٹی بینچ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے بانی پی ٹی آئی الیکشن لڑ سکیں گے یا نہیں لاہور آئی کورٹ نے کاغذات مصرد کرنے کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا تو شخانہ اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کا جیل ٹرائل استامباد آئی کورٹ میں چیلنج بانی پی ٹی آئی نے جیل ٹرائل کے دونوں نوٹفیکیشن کے خلاف درخواست دائر کر دی درخواست میں موقف اپنا ہے کہ جیل ٹرائل کے نوٹفیکیشن غیر قانونی اور بدنیتی پر مبنی ہے کل ادم قرار دیا جائے بانی پی ٹی آئی نے جیل ٹرائل کے دونوں نوٹفیکیشن کے خلاف نرخواست دائر کر دی سربراہ عوام مسلملک شیخ رشید کی سانہ نو مئی کے دس کیسز میں زمانت منظور ہو چکی ہے ان صدادہ دہشدگرد عدالت نے جی ایچ کیو آئی میوزیم حملہ کیس میں زمانت منظور کی جی ایچ کیو حملہ کیس میں پی ٹی آئی کے پندرہ کارکنوں کی عبوری زمانتیں بھی منظور کی گئیں شیخ رشید کے وکیل کا کہنا ہے باقی کیسز میں بھی ایک جیسا الزام اور ایک جیسے شواہد ہیں اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے لیکن ابھی برائے راست لیے چلیں کہ اس وقت آصفہ بھٹو جلس سے خطاب کر رہی ہیں موسیقی 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 موسفی موسیقی 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 سیاسی جماعتوں کی نئی فیرست جاری کر دی ہے پاکستان تریک انصاف ریجسٹر جماعتوں میں شامل ہے الیکشن کمیشن میں 166 سیاسی جماعتیں ریجسٹر ہیں گزشتہ ہفتے الیکشن کمیشن نے تیرہ جماعتوں کو ڈی لسٹ کر دیا تھا اہم خبر ہے آپ کو اس اہم خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کریں الیکشن کمیشن کے جانے سے یہ لسٹ جاری کر دی ہے الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کی ریجسٹریشن کے حوالے سے ایک فیرست جاری کر دی ہے سیاسی جماعت ریجسٹر ہیں گزرشتہ ہفتے الیکشن کمیشن نے تیرہ جماعتوں کو ڈی لسٹ کر دیا تھا فیرست جاری کی گئی ہے لسٹ جاری کی گئی ہے الیکشن کمیشن کے جانب سے آمنا علی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں جی آمنا علی بتائے گا پاکستان تریک انصاف یہ جو فیرست جاری کی گئی ہے اس میں شامل ہے بلکہ جی آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے ریجسٹر جسی جماعتیں ہیں ان کے حوالے سے فیرست جاری کی گئی ہے پاکستان تریظی کے انصاف کی جماعت ہے وہ الیکشن کمیشن میں ریجسٹر ہے یہ تصیلہ سامنے آئی ہیں جو الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک فیرست جاری کی گئی ہے ریجسٹر سیاسی جماعتوں کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے اس ت Mitchell کمیشن کے پاس ایک سو سرکر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ریجسٹر ہیں اور یہ بھی گزشتہ ہفتے الیکشن کمیشن کی جانب سے تیرے جماعتوں کو مختلف وجوہات کی بنیاد ویڈیلیسٹ کیا گیا تھا تو اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس 166 سیاسی جماعتیں ریجسٹرڈ ہیں اس سے کبل سیاسی جماعتوں کی تعداد 175 تھی اور گزشتہ ہفتے جو ہے کمیشن کی جانب سے تیرہ سیاسی جماعتوں کو ڈیلیسٹ کیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن کی جو تفصیلات ہیں ان کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی جماعت ہے وہ اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ریجسٹر ہے جی ٹھیک ہے الیکشن کمیشن میں 166 سیاسی جماعتیں ریجسٹرڈ ہیں آمنالی بہت شکریہ پی ٹی آر احنواز شیر افضل مروت اور پارٹی کے سیکیٹری انفرمیشن راو فسن کے درمیان اختلافات شدید شیر افضل مروت نے ٹویٹ میں کھل کر راو فسن کو تنقید کا نشانہ بنایا راو فسن نے بانی پی ٹی آئی مخالف افراد کو ٹکٹ دلوائے پی ٹی آئی اور جے یو آئی شیرانی گروپ آلائنس ختم کروایا شیر افضل مروت کے الزامات شیر افضل مروت نے مزید لکھا کہ اس پر راو فسن نے بانی پی ٹی آئی سے 13 جنوری کو ملاقات سے اختلاف کیا ہے میری کئی لوگوں کی موجودگی میں ملاقات ہوئی ہے عام قبر آپ کو دیں کہ پی ٹی آئی راہنماد شیر افضل مروت اور پارٹی کے سیکرٹری انفرمیشن راو فسن کے درمیان اختلافات شدید شیر افضل مروت نے ٹویٹ میں کھل کر راو فسن کو تنقید کا نشانہ بنایا ساس بہو کی لڑائی کا معاملہ سپریم کورٹ آن پہنچا چیف جسس نے دس طولہ سونا نہ دینے بارے ساس کی اپیل خارج کر دی ریمارکس یہ کیا بہو کو طلاق ہو چکی ہے ساس کے وکیل نے کہا جی طلاق ہو چکی اور تین بچے بھی ہیں تین بچوں کو ماں کو دس طولہ سونا دینے میں کیا مسئلہ ہے چیف جسٹس پاکستان ساس نے سابقہ بہو کو دس طولہ دینے کے ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف سپریم کورٹ ریجیو کیا تھا آپ کو بتائیں کہ ساس بہو کی لڑائی کا معاملہ سپریم کورٹ آن پہنچا چیف جسٹس نے دس طولہ سونا نہ دینے بارے ساس کی اپیل خارج کر دی ہے ریمارکس یہ کیا بہو کو طلاق ہو چکی ہے ساس کے وکیل نے کہا جی طلاق ہو چکی اور تین بچے بھی ہیں تین بچوں کی ماں کو دس طولہ سونا دینے میں کیا مسئلہ ہے چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے کہا گیا ساس نے سابقہ بہو کو دس طولہ دینے کے ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف سپریم کورٹ سے ریجیو کیا تھا مزید کیا تفصیلات جانتے ہیں جانزے باباسی سے جانزے بگاہ کیجئے گا دیکھیں سپریم کورٹ میں ساس بہو کی لڑائی کا یہ معاملہ تھا جو سپریم کورٹ پہنچا ہے اور اس میں چیف جسٹس پاکستان قاضی فائدیسہ کی صدرہی میں تین دکنے بینچ نے دس طولہ سونا نہ دینے کے بارے میں جو ساس کی اپیل تھی وہ خارج کر دی چیف جسٹس پاکستان نے یہ ریمارکس ضرور دیئے ہیں کہ اس کیس میں دونوں اطراف میں خواتین ہیں تو یہ بتایا جائے کہ اصل تعلق کیا بنتا ہے تو اس کے اوپر ایڈوکیر ظلفکار نکوی نے کورٹ کو یہ بتایا کہ جھگڑا ساس بہو کے درمیان ہے اور یہ تنازعہ جو ہے انہیں در حقیقت دس طولہ سونا کا ہے یہ ویسیس نے جب یہ سوال پوچھا کہ کیا حق مہر میں کوئی اس طرح کی چیز لکھوائی گئی تھی تو اس پر پھر کورٹ کو بتایا گیا کہ دو ہزار پہ حق مہر بھی تھا تو تیورسیس پاکستان نے کہا کہ تین بچوں کی ماں کو دس طولہ سونا دینے میں کیا مسئلہ ہے اور یوں یہ اپیل خارج کی گئی ہے اور دس طولہ سونا اس کی اڑائیگی کا سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے جی ساس کے اپیل خارج کر دی گئی ہے جانزے باباسی آپ کا شکریہ وفاقی مختصف برائن صداد حراسیت میں طائبہ گل کیس کی سمات ہوئی درخواست گزار طائبہ گل پیش ہوئی سابق شہرمن نیب جاوید اقبال پیش نہ ہوئے سابق ڈی جی نیب شہزاد سلیم اور تفتیشی افسر امران ڈوکر بھی پیش نہ ہوئے طائبہ گل نے کہا آئندہ تاریخ تب رکھیں جب جاوید اقبال صحت یاب ہو جائیں شیئر پرسن وفاقی مختصف نے کہا طائبہ گل کیس کا فیصلہ وقت پر کرنا ہے جاوید اقبال اور امران ڈوکر سمیت بارہ ملزم آئندہ سمات پر ذاتی حیثیت میں طرف وفاقی مختصف نے کیس کی مزید سمات تیرہ جنوری تک ملتوی کر دی ہے زیغم نقوی سے سوالے سے تفصیلات لیں گے جی زیغم نقوی سمات کا حوال بتائیے گا جی بالکل طائبہ گل حراسکی کیس کی سمات جو ہے وفاقی مختصف میں ہوئی ہے طائبہ گل پیش ہوئی ہے سابق چیرمن نیف جوید اقبال اور سابق ڈی جی نیف سلیم شہزاد وفاقی مختصف میں پیش نہیں ہوئے ہیں اور چیر پرسن وفاقی مختصف فوزیہ وقار کی نے جو ہے اس کی سمات کی ہے شکایت پرنیندہ طائبہ گل ذاتی حصیت میں پیش ہوئی ہے جبکہ چیرمن نیف جوید اقبال اور تفتیشی افسر عمران ڈوگر پیش نہ ہوئے ہیں چیرمن وفاقی مختصف نے کہا کہ آج تمام ملزمان کو پیش ہونا تھا طابق چیرمن نیف نے علالت کے باعث حادری سے استثناء کی درخواست دائر کر دی ہے شکایت پرنیندہ طائبہ گل نے استدا کی کہ ایندہ سمات تاب رکھی جائے جب جوید اقبال سے احتیاب ہوں لیکن میرے کیس کے مرکزی ملزم جوید اقبال اور عمران ڈوگر کو ضرور وفاقی مطسب طلب کیا جائے وکیل صفائی نے عدالت کے مطسب کے سامنے یہ کہا کہ طائبہ گل ہائی کورڈ میں نیف تفتیشی افسر عمران ڈوگر کے خلاف حتی کی عزت کا کیس دائر کر رکھا ہے طائبہ گل کی جانت سے کہ ایک جیسا کیس فائل کرنے پر میرا اطراز ہے لکھ لیا جائے جس پر طائبہ گل نے جواب دیتے ہوئے کہ حدد کے عزت اور حراسہ کرنے میں فرق ہوتا ہے یہ دو مختلف کیسز ہیں سمات کے دیگر ملزمان کے وقلہ نے وقالتنامے جمع کروانے کے لیے وقت مانگ لیا جس پر چیر پرسن فوضیہ وقار نے کہا کہ آئندہ سمات سے قبل وقالتنامہ جمع کروا دیا جائے فوضیہ وقار کی جانت سے یہ احتاج جاری کی گئے کہ آندہ سمات پر ملزمان ہر صورت میں اپنا جواب جمع کروائیں اور طائبہ گل کے کیس کا فیصلہ وقت آنے پر کرنا ہے وفاقی مصف جو ہے انہوں نے بارہ ملزمان کو ذاتیہ سید میں طلب کرتے ہوئے کیس قسمات تیس جنوری دن بارہ بجدہ ملتوی کر دی ہے جی بہت شکریہ زاغم نکپی اور ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے ملتان نگران وزیراعہ پنجاب محسن نکپی اس وقت گفتگو کر رہے ہیں ملتان آیا اور اتفاق سے چلڈرن ہاؤسپیٹل بغیر بتائے آئے تو اس دن کی وہ مجھے تصویریں یاد ہیں کہ اس دن جو چلڈرن ہاؤسپیٹل کی حالت تھی اور جو وہاں پہ پیشنٹس کی اور بچوں کی حالت تھی اور جو بیٹا یہ اسکوٹ آز اسکوٹیو لے اٹھنے سائیڈ اور جو اب تر حالت آپ کہہ سکتے نا کہ وہ کنڈیشن ہو سکتی آپ امیجن کر سکتے ہیں دماغ میں کسی بھی ہاؤسپیٹل کی وہ اس ہاؤسپیٹل کی وہ تھی پھر ایک چیلنج تھا نہ صرف یہ ہاؤسپیٹل ہم نے باقی ہاؤسپیٹل بھی پنجاب کے ریویم کرنے کا اسی ٹائم پہ پلان کیا لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں کہ میرے اگر کوئی آپ کی لائیو میں چند ایک یادگار یا خوشی کے دن ہوتے ہیں آج وہ دن میرے لئے جس وقت میں نے آکے اور ہماری ٹیم نے سب نے یہ ایمرجنسی دیکھی ہے اور وہ بلوک دیکھا ہے جو رینوویٹ ہوا ہے اور وہ پیشنٹ دیکھیں ہیں جس حالت میں اب ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں اس انبیلیویبل خاص طور پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس میں ہیلس ڈپارٹمنٹ اور سی این ڈیو ڈپارٹمنٹ نے جو کام کر دیا ہے ایک میریکل سے کام نہیں ہے اور اس کے بعد میں کریڈٹ دوں گا چائیڈ لائف کو جنہوں نے ایمرجنسی کو ڈپ کیا ہے اور پہلا پورشن ہم نے چائیڈ لائف کو دیا ہے اور اس کے بعد یہ ہسپیل کے پاس آ جائیں گے انہوں نے بھی ایک بہت زبردست طریقے سے آپ کا یہ پرانا کون سا ہسپیل تھا سیول ہسپیٹل تھا جس کو ہم نے اس کے ساتھ مرج کیا اور آج آئی ہوپ کے یہاں کے جنرلسٹوں نے آپ نے وہ نئی بیلڈنگ دیکھی ہوگی کہ اب اس کی حالت کیا ہے تو بہت خوشی ہے ہمیں کہ جو ساری ٹیم نے محنت کی تھی اس کا ریزرڈ پبلک کے سامنے ہے اور ہمیں ریزرڈ اس صورت میں چاہیے تھا کہ کم سے کم لوگوں کی زندگی بچانے میں آسانی ہو اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو اس میں فواد مختار صاحب اور ان کی مچیرہ جو ہیں ان لوگوں نے فاتمہ فٹلائزر نے بڑا چائیڈ لائف کو سپورٹ کیا ہے اور سارا جو رینویشن کا خرچہ ہے وہ ان لوگوں نے اٹھایا ہے انہوں نے اپنے شہر کے ایک شہری ہونے کا پورا حق ادا کی ہے ان کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں لیکن لٹرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس ہسپل کی ایڈنسٹریشن جو ہے ساری انہوں نے دن لگا کے کام کیا ہے میں بھی ایکسین جو یہاں کا ہے ادھر اس کو کہہ رہا تھا جو زبردست قسم کی اس نے فینشنگ کرائی ہے ہر چیز سوپر ایکسلنٹ ہے جس کو کہتے ہیں اب دس میں سے دس نمبر والی چیز ہے ساری کے ساری تو ملتان کے شہریوں کے لیے ایک فسلیٹی ہے انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں ہم نشٹر ٹو کھولنے جا رہے ہیں نشٹر ون بھی آپ کو اسی حالت میں انشاءاللہ ملے گا جو اس کی رینویشن ہو رہی ہے وہ بھی اگلے دس بارہ دن میں کمپلیٹ ہو جائے گی دی ایچ کیو ساؤس سیٹی ہاؤسپیٹل ہے وہ بھی آج نہیں جا پا رہے لیکن اگلے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ وہ بھی جا کے ہم آپ کو یہ اناؤگریٹ کر دیں گے آج ہم نے پنجاب کا چوتھا بزنس فیسلیٹیشن سینٹر کی اوپننگ کی ہے جو ملتان میں شروع ہوا ہے پندرہ دن میں اس ٹیم نے اس کو تیار کی ہے بلکل پریس کلپ کے آپ کے بلکل ساتھ ہے اور وہاں پہ ایک سو چوبیس قسم کے این او سی جو ہیں آپ کو جیسی اپلائے کریں گے وزن فورٹین ڈیئز ففٹین ڈیئز وہ مل جائیں گے اور چاہے وہ ملتان ڈیولیمنٹ ایتھارٹی کے ہوں این او سی پھر پولیس نے وہاں پہ اپنی تمام فیسلیٹیز جو آن لائن وہ اویلیبل کرتے ہیں اور جو لائسنس سے لے کے ہر چیز وہ بھی اویلیبل کر دی ہے کسی نے بزنس شروع کرنا ہے وہ وہاں جائے جا کے صرف ایک دفعہ پلائے کرے آپ کو جتنے قسم کے پرمیشنز ہیں آپ کو وہاں پہ مل جائیں گے ملتان چیمبر کو ہم نے اس میں ساتھ رکھا ہے آج جلالپور پیر والا روڈ جو ہے اس کو ہم نے کمپلیٹ کر کے اناگریٹ کیا ہے پھر آج شجاباد کا جو فلائی اوور ہے کوشش کریں گے کہ اگلے تیس دن میں وہ کمپلیٹ ہو جائے وہ بھی کافی بڑا پروجیکٹ ہے پھر بستی ملک سے لے کے شجاباد ملوک سے لے کے شجاباد روڈ وہ کمپلیٹ ہوئی ہے تو تین چار روڈز کا ہم نے وہ آج کھولی ہیں بھر ملتان کے لیے خاص طور پر یہ جب یہ والا ہسپل اناؤگریٹ ہو جائے گا ابھی میں ایک بندے سے ملاؤں جنوبی وزرستان سے وہ آیا وہ اپنے بچے کا اسی کے ساتھ یو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ایکسپریس ڈاٹ ٹی کے آپ ہمیں فیس بک اور ایکس پر فالو بھی کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز